اپنے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے اور مجھے تو ایسے ڈر لگتا ہے جیسے شیر سے ڈر لگتا ہے وہ اسی لیے میں نے اپنی ساری زندگی کبھی اس کی نوبت نہیں آنے دی کہ میں اخبارات کے لیے انٹرویوز دوں حتیٰ کہ میں نے ٹی وی تک کو پندرہ سترہ سال سے تقریباً ترک کر رکھا ہے لیکن ہمارے لطولہ بھائی کا طریقہ واردات بلکل مختلف ہے تو تعمیل حکم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا میرے لیے کہ میں اپنے بارے میں یا اپنے خیالات کے بارے میں جو کچھ کہوں گا اسے این اختصار کے ساتھ ان موضوعات میں تقسیم کروں گا کہ جسے میری زندگی میں کچھ اہمیت حاصل ہے رجحانات کو یا جنہوں نے میری شخصی اور ذہنی تعمیر میں جن لمحوں نے جس سالیہ ان کا کچھ تذکرہ کر تشویہ کچھ بات کروں گا میرے نام شمی محمد ہے اور میں کھیولی زلہ بارہ بنکی میں اسی ماہ میں یعنی مارچ کی کسی تاریخ کو انیس سو تین تیس میں پیدا ہوئے میرے والد کے نام سید شرافت علی تھا اور کھیولی میں سعادات کے دو گھرانیں تھے ان میں سے ایک سے میرا تعلق بچپن سے یعنی کہ اپنے اس مضافاتی ماحول کے باوجود دو باتیں ابتدا سے میرے شعور میں رہیں یا شخصیت میں رہیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو خاندان تھا وہ کچھ بعض ٹریڈیشنز رکھتا تھا جس چیز کو میں نے سب سے زیادہ یعنی محسوس کیا واضح طور پر وہ یہ کہ جرتِ اظہار اور صداقت کی یہ کیسی قیفیت رہتی تھی ہمارے خاندان میں کہ جو میں کہانیاں سنتا یا بذروں سے قصے سنتا یا واقعات سنتا تو اس میں سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا جاتا کہ ہمارے فلانے بذروں نے فلانے بادشاہ کے وقت یا فلانے عہد میں جرتِ اظہار یا جرتِ کردار کا یہ مظاہرہ کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے ایک بچپن سے ہی مطلب یہ کہ ان کرداروں سے یا ان روایات سے میری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی روایات اس کے بعد دوسری چیز شاید کچھ جو مذہبی پس مندر ہوتا ہے اس کا سلسلہ اس جرت کا یا اس اظہار کا گویا حضرت علی کرم اللہ وجود سے مل جاتا تھا خود بخود دوسری جو چیز یعنی جس کو میں نے میرے ذہن نے ریکارڈ کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں تصوف کی ایک بڑی مضبوط روایت موجود تھی اور بعض خاندانی ہمارے سلسلے جو ہیں بعض صوفیہ سے اور بعض درگاہوں سے وابستہ تھے لہذا جو ہندوستان کا یوں کہنا چاہیے اصل پس مندر ہے یعنی صوفیہ نے جو کام انجام دیئے اور ان کی جو تعلیم کا طریقہ تھا جو زندگی کا طریقہ تھا اور جو یعنی ایک درویشی کے ساتھ دنیا سے دوری کے ساتھ جو ان کے کردار میں ایک استقامت اور اخلاص اور عیسار تو یہ کوئی ایک آئیڈیل سی چیز مرے لیے بچپن سے بن گئے تھے تیسری چیز بہت عجیب تھی وہ یہ کہ دلہ بارہ بنکی بڑا باغیوں کا یوں پی کے حصہ سمجھا جاتا تھا نام میں بھی اس کے بارہ بانکوں کی پوری روایت موجود ہے اور غالباً یوں پی کا یہ واحد علاقہ تھا کہ جو سب سے پہلے سب سے بعد میں گورنمنٹ انڈیا اینی برٹیش ایمپائر کا ایک استقامت اور اس کے باوجود بھی وہاں کوئی نہ ان کے قانون کو مانتا تھا نہ کسی چیز کو اس پر فقر کیا جاتا تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی پر قانے کسی صورت سے نہیں ہوں گے ہم اپنی روایات کو اور اپنے اس کو اسی پر چلیں گے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایونٹ میرے ذہن میں جو آتا ہے مجھے بڑا اس کا لطف آیا کسی حد تک کہ ایک بار کوئی قتل ہوا کسی زمیدار نے کر دیا تو کچھ ثبوت ایسے مل گئے کہ ان کو گرفتار کر لیا گئے تو جس وقت معلوم یہ ہوا کہ فلانے میاں کو تھانے میں بلا کر ان کے مچلکے لیے گئے ہیں تو اسی وقت جناب وہ جو دوش پر وہ آیا آئی اسپیکٹر تو اس کو جناب گاؤں والوں نے ایک اس پر باندیا درخت کی شاخوں پر اور نیچے جناب وہ ساری چوپال جو تھی وہ جمع ہو گئی اور اس پر مرتب یہ کہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں تھا اگر ہم زمیدار کی سزا اگر اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے تو خود متاجین کریں گے ہم اس تھانے دار سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوں نہ ہم کوئی گواہی دیں گے اور نہ ہم تھانے جائیں گے بالکل اس کو بائیکارٹ کریں گے تو اب یہ چاہے جتنی بھی آپ اس کے اندر بغاوت کا یا ایک قبائلی سسٹم کا جو ایک وہ ہوتا ہے اس کو لیں مگر اس سے کہ پتہ نہیں مجھے بچپن میں بڑا فخر محسوس ہوا اس بات اور اس میں کیونکہ اسپلٹ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی بلکہ یہ تھی کہ ہم برطانوی قانون کو نہیں مانتے تو یہ گویا دو تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو یعنی بچپن سے میرے ذہن میں پڑتی رہی اور اس نے میری ذات پر میری فکر پر بڑا گہرا سا چھوڑا ہمیشہ میرے والد کا انتقال بہت میرے بچپن میں ہو گیا تھا یعنی انیس سو چھتیس میں جس وقت میں صرف تین سال کا تھا ان کے بارے میں مستق صرف والدہ کے یا میرے بڑے بھائی سلیم احمد جن کا تعریف کرانا کوئی ضروری نہیں سب ان سے واقف ہیں ان کی بتائی ہوئی یا ان کے تاثرات پر مبنی ان کی ذات کے بارے میں میرا معاملہ ہے تو بھائی صاحب کی عمر اس وقت میرے ان کے درمیان تقیباً ساڑھے پانچ سال کا فرق تھا جس وقت ان کا انتقال ہوا تو وہ بے شعوری کے حالت میں نہیں تھے نو سال کی عمرت تھی انہیں بہت کچھ یاد تھا اب وہ تین سال کے بچے کو جو یہ صدمہ پہنچا تو حالانکہ اس کا دماغ اس قابل تو نہیں ہوتا کہ اس کو بیان کر سکے لیکن ایک ناسودگی ایک محرومی ایک گھر کے اندر کی جو فضا ہوتی ہے اس نے مجھے اپنے بڑے بھائی سے یعنی شلیم احمد سے ایک عجیب طرح وابستہ کر دی بہت کم یعنی گھرانے ایسے ہیں حالانکہ ہماری روایت میں بڑی ہے بھائیوں کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے میں یہ دعویٰ کروں کہ ہم دونوں کے درمیانی محبت رہی ہے اور اگر انیس کے آپ مرسیہ پڑھیں تو اللہ اکبر اس میں تو ہماری تہذیبی روایت ہی کے اندر مطلب یہ کہ یہ چیز شامل ہو جاتے اور شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید بعد میں شعوری طور پر بھی جو اس کا ایک اندر کرنٹ رہا میرے تو اس میں مرسیوں کی روایت بھی ضرور شامل ہوگی اس لیے کہ میں اور بھائی صاحب اکثر جب مرسیہ بھائی صاحب سناتے تھے تو ہم روتے اس وقت ہے جب بھائیوں کی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو اس صورت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب میرے لیے جس وقت تھوڑا سا مجھے یہاں سے یاد آتا ہے تو ایسی وابستگی ان سے میرے لیے ہو گئی تھی جیسے وہ باپ کا نعم البدل میرے لیے بن گئے تھے بھائی اور باپ دونوں اور اندر خدا جانے کیا کیمیابی عمل تھا کہ بعد میں والدہ بتاتی تھی کہ جب بھائی صاحب لکھنا ہو گئے پڑھنے وردنے کے لیے تو جب ان کا خط آتا تھا تو پورا گھر یہ دے کر حیرزدہ رہ جاتا تھا کہ میں اس خط کو کسی کو پڑھنے نہیں دیتا اس خط کو چونتا تھا چاٹتا تھا اور بالکل تعویز بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا رونے لگتا تھا کہ کوئی دوسرا وہ میرے سرحانے رات کو میں اس کو تقیہ کے نیچے رکھ کر سوتا جب تاک یہ مطلب دو چار روز گزر جائیں اور پھر مطلب یہ گئے وہ تاثر آہست آہست تو میں نے جس پشمنظر کا خاندانی ذکر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیمبولائز ہو گئی میری بھائی صاحب کی شخصیتی ازاعت یعنی وہ میرے لئے سب کچھ بن گئے اور جیسے جیسے مددب رندگی کے آئے وقفے کہ جس میں میں ان سے دور رہ کر بھی میں نے کچھ پڑھا وہ ظاہر ہے کہ کھیولی میں تھے یا لکنو میں تھے مگر میں ذرا خالہ نے مجھے پہلے ہی سے تعلیم کے غرصے اپنے پاس بلالیا تھا مگر میرے لئے ان کی ذات ہمیشہ مرکزی توجہ کا باعث ہوئی ظاہر ایک چھوٹا سے گاؤں تھا وہاں کوئی تعلیم کا انتظام نہیں تھا حالات ایسے تھے نہیں مجھے اپنے والد کا ذکر ہے تو اس منزل سے گزرتے بھی بس ایک بات میں بیان کر دوں تاکہ یہ بھی کہ ان کی ایک صفت یعنی بڑے چوچال آدمی ہیں بڑے اپنے خاندان سے بلکل مختلف ہر چیز میں دلچسپی لینے والے سنسکریت سلوک پڑھنے والے رامائن اس طرح گا کر پڑھتے تھے کہ سما بن جاتا تھا جب آخری زمانے میں سنا یہ ہے کہ ان پر اپنی خاندانی روایت کے متعبت اب ایک تصوف اور دین کا تھوڑا سر جہان زیادہ غالب آیا تو انہوں نے رامائن ترک کر دی اور اسی خوشی لانی سے سورہ احمان پڑھتے تو ان کے بارے میں میں اور تو کچھ نہیں جانتا لیکن ایک بات مجھے خمیشہ یعنی سب سے زیادہ پسند رہی وہ یہ کہ میری والدہ نے جنہیں میں آپا کہتا تھا اور بھائی صاحب بھی انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ایک زمیدار جو ہمارے چچا ہوتے تھے ان کے درمیان ان کی بڑی ٹسل چلتی رہتی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جو نہ کیے جاتا ہو اور اس ٹریڈیشن میں جو قبائلی بڑی حد تک تھا یعنی کسی کو مروا دینا یا کچھ کروا دینا ایک معمولی بات تو اس حد تک خطرات موجود تھے لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس گئے تو ابو جان لکنو سے آئے کھڑے کھڑے گھوڑے پر اور انہوں نے آپا سے کہا کہ لائیے جو کچھ آپ کے پاس نقد ہو زیورات ہو اور جو میں نے کاغذار زمینوں وغیرے رکھوائیں وہ سب دے دیجئے آپا نے پوچھا بھی خیریت تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کیجئے اور اس طرح کا انداز وہ کبھی اختیار نہیں کرتے تھے چنانچہ ان کی ہمت نہیں پڑی انہوں نے سارے کاغذار دے دی اگلے روز آئے تو بڑے خوش تھے آپا نے پوچھا کہ اتنے خوش ہیں کہنے مارکہ ہم مارکہ آگئے کہا بھئی کیا ہوا کہ بھئی وہ میاں ساجد ان کا نام تھا کہ میاں ساجد کی زمانت ہم نے قبول کروالی بھائی ہم نے دی ہے ان کی زمانت انہوں نے کہا اچھا کہنے لگے کہ ہاں اور اس کے لئے پانچ سو روپے رشوت دینی پڑی تھانے دار اب میری والدہ جو مغربی یوپی کی تھی ان کے لئے ساری باتیں بڑی حیرت انگیز تھے کہ اس کے لئے زمانت اگر آپ کرنا چاہتے تھے تو رشوت کہنے بھئی ان کے خاندان والے کبھی میری زمانت ہونے ہی نہیں دیتے وہ تو اتفاق سے تھانے دار احسان مل گیا کہ اس نے کہا کہ بھئی پانچ سو روپے دے دو تو ہم تمہاری زمانت کروائے دیتے تو وہ جناب سارا اپنے اس دشمن ترین آدمی کی زمانت کر کے اور اس قیمت پر آئے تھے اور بڑے خوش تھے آبا کہتی ہیں کہ جس وقت وہ چھوٹ کر آئے ساجد میاں کیونکہ خاندان تو مشترکی تھا تو بعض عزیز نے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ میری زمانت دی کس نے تھی تو جب انہیں دیا کہ میاں شرافت میاں نے آپ کی زمانت دی تھی تو گویا بلکل ہی وہ جس کو کہتے ہیں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے اور انہوں نے کہا کاش کہ شرافت علی مجھے قتل کروا دیتا مروا دیتا مگر یہ احسان نہ کرتا جسے میں ساری زندگی اتارنے سے اب گویا بلکل آجز ہوں کبھی یہ مجھے موقع نہیں ملے گا کیونکہ شرافت میاں کی زندگی میں وہ لمحہ کبھی نہیں آئے تو یہ چیز مجھے اپنے باپ کردار کی جو تھی یعنی اس انداز سے وہ ہمیشہ ہانٹ کرتی رہی اور میں اسے ایک بہت بڑی قدر زندگی کی سمستارا تو برحال حالات کا تقاضی یہ تھا کہ میں خالہ کے پاس چلا گیا ابتدائی تعلیم کے لیے اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب ہم میرٹ میں بھائی صاحب بھی میڈیل اسکول تک کی تعلیم فارغ ہو کر اس سے اور وہ میرٹ آگے اور فیضان انٹر کالیج میں ان کا داخلہ ہوا میرا ابتدائی کلاسوں میں تیسری کلاس میں انداخلہ ہوا وہاں سے صاحب ہمارا ایک دوسرا پھر شروع ہوتا ہے زندگی کا یعنی بھائی صاحب تو مرے لیے تھے ہی ایک ہمیشہ کی ایک آئیڈیل شخصیت اور چونکہ ان کا جیسے جیسے عدب سے رشتہ گہرہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور جیسے جیسے ان کی شخصیت کہ وہ جوہر جو ابتدائے سے ان کی علم اور تعلیم اور جس طرح ان کا شوق تھا کتابوں کا وہ ایک یعنی اور ان کی ذہانت تو میں ان کو ہر جگہ یہ دیکھتا تھا کہ وہ جس میں فیلم میں بیٹھ جاتے ہیں باوجود اپنی کم عمری کے ایک سکہ اور ایک نقشہ جمع کر اٹھتے ہیں اس پر مجھے بڑا فخر ہوگا کہ ایک انیس سال کہا لڑکا اگر قرار صاحب یعنی اس سے انتہائی محبت کرنے لگیں یا وہ یعنی میرٹ کی جو عدبی شخصیات تھی اور بڑی شخصیات تھی محمد حسن عسکری کا ان میں سے نام حساب اس وقت نہیں تھا سارا عدب ان سے واقف تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ بھائی صاحب ان کے ہاں نہیں جاتے بلکہ عسکری صاحب خود بھائی صاحب کے پاس ان کو لے کر جاتے شاہر اسی طرح انتظار ان کے ساتھ عموماً ہوتے تھے اور بات شورا تو پڑا مجھے ایک اندر سے یہ اعتماد کہ میرے بھائی میں ایسی صلاحیت ہے اور ایسی ذہانت ہے پھر میں نے دیکھا کہ یہ صورت جو ہے مختلف فیلز میں پھیر لی یعنی ان کا جب وہ دین پر یا مذہب کی ادوار سے گفتگو کرتے ہیں تو شاید میرے خانم کرران صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا شکت ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس فہم و فراست کا یا بصیرت کا اظہار کر سکتا ہو جو بحساب کرتے تھے اور ان نے اس زمانے میں ایک مناظرے کی ایک بڑی عجیب و غریب قوت تھے یعنی خوش ہوتے تھے بلکہ میں کہتا ہوں تسکین حاضر کرتے تھے وہ دوسرے کو بلکہ گنگ کر کے یا شکست دیکھ تو میں نے ان کو کیونکہ خاکسار تحریک میں تھے وہ قرار صاحب کی وہ جیسا بڑی عقیدت تھی قرار صاحب کی شخصیت کا بڑا گہران صاحب تو وہ جہاں آجاتے تھے ہوتی تھے اس زمانے میں تو بڑی سیاست کے ساتھ مذہبی منادلے بھی تو اچھے میں دیکھتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہر ایک ناتقہ بن کر دیتے تھے وہ بڑے فاتحان آتے یہی صورت سیاسی ادوار سے بھی وہ کرتے تھے کہ جب وہ سیاسی مقالمہ بازی پہ آتے تھے تو چاہے وہ مسلم لیگ کے اس وقت کے نمائندے ہوں حالانکہ بعد میں ان کا خود ایک خیال بدلا ایک موڑ پر یا کانگریس کے ہوں یا کچھ کے امنیس نظریات کے حامل نوجوان ہوں تو وہ جناب چاہے کیسا بھی ہو مگر وہ اپنی خاکساریت کے حصولوں کا ان پر سکہ جمع دیتے تھے اور بالکل یعنی ان کو بولنے کے قابل نہیں رکھتے تھے اس موضوع پر تیسرا ان کا سب سے جو مہتبر یعنی میرے لیے جس سے مجھے دلچسپی تھی وہ عدبی ان کی وہ تھی اور وہ ابتدا میں یہ قیال غلط ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابتدا میں انہوں نے نظم سے آغاز کیا میرٹ میں بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ سب سے پہلے کچھ رومانی غزلیں کہیں پھر نظم کی طرف آئے اور اس میں بھی مختلف رجحانات ان کے آتے رہے ابتدا میں رومانیات پھر اقبال کی طرف گئے پھر آخر میں اس کری شاہب سے جب زیادہ صحبتیں ہوں تو وہ میر کے رنگ میں جب ان کا ساقی میں ان کے قطاع پہلی بارش آئے ہوئے تو شاید مجھ سے زیادہ خوش ہونے والا آدم کو بھائی صاحب کے باہد دوسرا نہیں تھا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے بھائی صاحب کو جس جگہ دیکھنا چاہتا تھا وہ منزل ان کو مل چکے تو میں یہ کہوں کہ یہ بھائی صاحب کا جو میں نے ذکر کیا ہے سکتا میرے لئے وہ ایک بنیادی آخری لمحے تک ایک عدوی بھی نگریاتی بھی شخصی بھی ایک علامت کے طور پر رہے اور ہمیشہ روشنی حاصل کرتا رہا لیکن یہ عجیب بات تھی کہ اس میں بھائی صاحب سے زیادہ بڑی شخصیات مجھے انہی اعتبارات سے کرار صاحب کی اور عسکری صاحب کی محسوس ہیں یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ بھائی صاحب نے بھی اپنے میدان میں جن شخصیات سے قربت حاصل کی ان میں وہی صفات تھی وہی درویشی کی اور دنیا سے مطلب الگ تھلق مطلب زندگی اس طرح نہیں کہ زندگی کے اندر ڈوب جانے کا عمل تو ان سب میں موجود تھا اور اس سہر آپ دیکھا لیکن جسے درپرستی یا مادی پرست مادی پرستی یا دنیا کو حاصل کرنے کی تو یہ ان میں نہیں تھی ان لوگوں میں اور یہ ان کی سب سے بڑی شفت یہ تھی کہ یہ اپنی بات بڑی سچائی اور صداقت کے ساتھ کرتے تو جیسے میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی اب آپ دیکھئے تو بھائی صاحب کے ذریعے جو شخصیات میرے سامنے آئیں وہ بھی اسی طرح کی اسی انداز کراہ صاحب کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے اور میں ان سے ساری نیاز بندی کے باوجود یہ نہیں کہ سکتا کہ براہ راست میں نے ان سے کچھ حاصل کیا ہے اور میرے درمیان بھائی صاحب رہے ہیں اور ان کی عقیدتیں رہی ہیں انہوں نے جیسا پیش کیا اور میں نے اس کی تصدیق لیکن اسکری صاحب کو میں نے اس وجہ سے کہ وہ بھائی صاحب کی وجہ سے ہمارے گھر بھی رہے براہ راست بھی ان سے جو ہمارا معاملہ رہا ان کی تحریروں سے تو میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اس عدوال سے میرے لئے جو سب سے اہم اور بڑی شخصیت ہے وہ اسکری صاحب مثال کی طور پر یعنی کردار صاحب ہوں یا ہمارے بھائی صاحب ہوں آپ کو شاید علم ہوگا کہ سنتالیس میں وہ انٹر میں پڑھ رہے تھے بچارے جب آگئے اور اس کے بعد پورے خاندان ہم لوگ آگئے اور اس کا ظاہر ہے بوجھ پر رہا تو انہوں نے ایک سو دس روپے کی نوکری کر لی تعلیم بھی مکمل نہیں کی پوری زندگی ڈیوٹ کر دی اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ مجبوری ہو یا وحرحال ایک خنبے کی ذمہ داری معاشی وہ تو کچھ سمجھوتے انہوں نے بعض مسائل سے کیے بھی اور شاید قرار صاحب نظریات میں رویے میں زندگی کے بارے میں آخری لمحے تک مجھے وہی نظر آئے جو میں نے انیس سو چوالیس منجل سرسکری کو دیکھا تھا نظریات بدلے خیالات بدلے بہت بڑا فرق ان کے آخری زندگی میں آیا لیکن یہ بنیادی رویہ جو تھا ان کا وہ برابر برقرار سارے اشواق کا جو ماشرے کو رہتی ہیں اور لکھنے والوں کو رہتی ہیں کوئی تیمٹیشن تھا ہی نہیں برکل اگر مطلب ٹی وی والوں نے کبھی ان کو پروگرام تو چھوڑ دیئے ان کی کہانی فلمانے کے لیے زمانے میں دراما تو مجھے لگایا کہ جا کے آسکری صاحب سے کہیے ہم نے آپ اس کی اجازت دے دیں تو آسکری صاحب کا رنگ سرخ ہو گیا اتنے ناراض وہ ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے جا کے کہہ دینا کہ میں ٹی وی پہ مقدمہ دائر کروں گا تم پر بھی کروں تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ان کا ساری شہرت کے معاملات آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی انہوں نے خاص زندگی گزاری تو لہذا ان temptations کے وہ قابل نہیں تھے یہ ایک الگ بات ہے اس پہ گفتو ہو سکتی لیکن میں نے کبھی اس سلطے میں کوئی سمجھو ہوتا کرتے لئے ساری زندگی میں مجھو کرتے عسکری صاحب کی ایک چیز جو میری بعد میں عدوی زندگی کا بنیادی وصول بنی جس پہ میں بدنام بھی بہت ہوں وہ یہ کہ اختلاف نظر کا جو مسئلہ تھا ان کا یعنی اختلاف کرنے کی جرت تو سب میں ہوتی ہے لیکن اختلاف کو اپنا حق بنا لے تو یہ عسکری صاحب کا بنیادی جو اور تھا میں کبھی ان کو وہ بات کرتی ہوئی جو معاشرے میں عام ہے کوئی رجحان عام ہو جائے یا کوئی چل جائے ایک سلسلہ میں نے کبھی عسکری صاحب کو اس راہ عام پر ایک منٹ سوچتے ہوئے نہیں دیکھا چلتے ہوئے دیکھوئے بلکہ بڑی سے بڑی پاورفل جب کوئی تحریک آتی تھی یا کوئی روئی آیتا تھا تو اس کے حساب ہمیشہ اس کے خلاف ایک آواز بن جاتا اور عدوی زندگی کی عدوات سے اگر دیکھا جائے ان کے نظریات سفر کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود نئے سے نئے موضوعات اور نئے سے نئے عجبی تحریکات چلانے کے بانی ہوتے کوئی آدمی اتنا ترو تازہ خیالات مغرب سے لاکر اردو عدب میں ایک مسئلہ بنانے کی جو صلاحیت ان میں تھی اس کو کوئی دوسرا آدم میرا جی اس ایک دوسر انداز میرا جی بہت بڑے آدم اس معاملے کو اور پیش کر اسکری صاحب اس کو ہمیشہ چیلنج بنا دیتے وہ اس پر پہلے مناظرہ کراتے تھے دوسروں کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر وہ بات کرتے تو مجھے یہ بھی انداز ان کا ہمیشہ پسند رہا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آخر تک اس میں صرف ایک بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس نیچر کے آدمی تھے کہ جب تک ترقی پسندوں سے ان کی جنگ جاری رہی ہے ان کے خلاف گالیاں آتی رہی ہیں سامراجی ایجینٹر امریکی ایجینٹر ایجینٹر بیمار فرانسی انہتاز زدہ عدب کا نمائندہ ان کو قرار دیے جاتا رہا وہ بڑے اپنے مطمئن رہے لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ ترقی پسند یا تو ڈریل ہو گئے بلکل یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ بلکل سکوت تاری ہو یہ تاجب کی بات ہوگی لوگوں کے لیے کہ اس کہ صاحب نے مجھ سے کہنا شروع کیا تم تو ہم سے خاصے اختلافی پہلو رکھتے ہو سنا ہے خلاف بولتے بھی ہو یہ دروس بھی تھا میں نے بارہ سال ان سے ان کی ہر بات کی مخالفت ان سے وہی حق جو اختلاف کا دوسروں سے رکھتے تھے میں ان کے ساتھ بڑھتا تو تم کیوں نہیں لکھتے ہمارے بھئے ہمارے خلاف تم لکھ دو ایک مدو اب دیکھ یہ بات یہ آپ کو کسی عدیب میں نظر نہیں تو اسکری صاحب کا یہ ایک تربیت کا عجیب سلسل تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ کہ سکتا ہوں میری ذہنی یا عدوی تربیت ہوئی بڑی حد تک میرا مزاج بنا اور وہ مزاج میری بڑی حد تک مجبوری بن چکا اب یہ تو سفر کا تھا معاملہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو مشاغل ہوتے ہیں آدمی کے فرد کی حیثیت میں اس سے آنکھ کھولتے ہی سب سے زیادہ میں عدب میں پنہ لیمے لفظ جو بچے عام طور پر کھیلوں میں کودوں میں شکار میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھیں تو یہ اس سے میرا کوئی اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب کی بھی شخصیت کا حصہ اس لیے کہ وہ بچپن ہی سے بہت پڑھا کھو تھے اور ہر قسم کی چیز ان کو میں دیکھتا تھا وہ پڑھتے رہے تو مگر یہ کہ ان کا جو وہ ہر ٹائپ کی چیز پڑھتے تھے مذہبی دینی تو بہت ہی ان کی مضبوط روایت تھی عدب بھی تاریخ بھی فلسفہ بھی لیکن میں دیں بہت دنوں تک عدب کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا میری خالہ جن کو ہم امی کہتے تھے ان کا ہم پر بڑا عیسان ہے وہ اس اہد کی ایسی خواتین میں تھیں جن کی گھٹی میں عدب پڑھا ہوا تھا اور جن کی نویروں نے اپنے خاندان میں شاید یہ ٹریڈیشن ان کی عددہ لی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جو تحفے دیتے تھے عید بخر عید یہ شادیوں میں تو وہ عدبی کتابیں ہوتی تھیں یعنی آپ اس سے اندازہ لگ جب میں امی پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف ان کی لیوری بھری ہوئی تھی ان کتابوں سے جن کے ہم نے صرف نام سنے تھے اور اس میں نوی فیسد حصہ عدب کی کتابوں کا تھا اور ساتھ ساتھ جو سب سے داد مجھے دلچس بات لگی وہ یہ کہ لاہور سے پھول رسالہ اس وقت تک آتا تھا جب تک میں وہاں پہنچا تو بچوں کے لیے انہوں نے پھول لگا رکھا تھا جو لاہور سے آتا لڑکیوں کے لیے جو اس وقت مطلب ٹینیجر تھیں ان کے لیے جناب اسمت اور تحذیب نسوہ وغیرہ ہوتے تھے عدبی ان کا یہ عالم تھا کہ ہمائیوں سب سے پہلے میں زندگی میں عالم گیر نیرنگ خیال ان کے پاس ساقی کی وہ مستقل خریدار تھیں اور ان کے رسالوں کو خریدار بھائی بہن بھی ان کے اس مزاز سے واقف تھے تو وہ ماں کے لیے کوئی زیور یا کوئی اور چیز نہیں گو کرتے تھے وہ تو اس کو دے کر کہ باجی کہتے تھے اپنی والدہ کو کہ ہم نے فلانا رسالہ آیا ہے سام نیا صویرہ لاہور سے تو صویرہ آپ کے نام جو تھا انٹیلیکٹ کا ہماری ہنگ مسلم تحذیب کا بڑے نام تھے اور بڑے اہل قلم ایسے بھی آپ کو معلوم ہے عدب تو ہمارے کار بیکار سمجھا جاتا ہے لیکن شاید وہ دور جس میں میں نے آنکھ کھولی اس میں یہ ٹریڈیشن بدل کر بڑی فخریہ ہوگئی یعنی مولانا محمد علی جوہر حسرت مہانی دوسری طرف اقبال سیاسی مفقر کی حیثیت میں بھی علاوہ تھے بہت پاورفل شاید تھے اور پھر نہرو اور گاندی اور اب کلام آزاد یہ نام عدب کے بھی نام تھے لہذا اس عدب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا اور پھر داہد ہے کہ عدب صرف عدب ہی نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے تاریخ کا اس کے ساتھ بہا رشتہ ہوتا ہے تاریخ بھی اور پھر سیاست کے اجوار سے جس دور سے ہم گزرے خصوصا میری جو تربیت ہوئی اس میں تو بڑا قیام پاکستان کے بلکل اور لکھنے کی سورت یعنی ان اثرات کو میں نے کتابوں سے بھی حاصل کیا اور خود لکھا بھی ان موضوعات پا تو بنیائی طور پر میں عدبی مضامین لکھے سب سے پہلا میرا جو تخلیق تھی وہ افسان میں نے با عمر بارہ سال ایک ناولت لکھا عدب کے اسی پس پندر سورت اور بہت خوش ہوا اور اس خیال سے بہت خوش ہوا کہ جب ہماری امی کو اور بھائی صاحب کو معلوم ہوگا کہ میں بھی لکھنے لگا ہوں اور میں نے یہ تحریر لکھی ہے تو کتنا وہ لوگ خوش ہوں گے تو کتنا فخر کریں اور مری کتنی پیٹھو کی تو وہاں سے میں نے اس کعپی ہمارے بھائی صاحب گئے ہوئے تھے امی کے پاس وہ علی گھر تھے لہذا ان کے تبادلے ہوتی رہتی تھے تو میں نے وہاں ناولیٹ بھیج دیا بس اور یہ بھی لگ دیا بھائی صاحب کہ اگر آپ کو پسند آئے تو یہ چاہیں آپ کسی پرچے کو بھیج دی بھائی صاحب اور امی وہاں سے جناب آگرے اور فتح پور سیکری کی سیر کے لیے نکل گئے اور جناب وہ ناولیٹ میرے بڑے بھائی خالداد بھائی اللہ انہیں جنرل فردوس میں جگہ دے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے دو مہینے ہوئے وہ چونکہ پولیس کے آدمی تھے ان کا اخلاقی معاملہ دوسرا تھا انہوں نے جو اس ناولیٹ کو دیکھا اور میرا نام پڑھا میرا خط تو جناب ان کے آگ لگ گئی کہ بتائیے کیا یہ بچے اور جناب یہ ربیس افسانہ اور ناول لکھنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے جناب ان کے آنے سے پہلے ہی میری والدہ کو اور میری خالہ بہن کو میرے ماموں کو یعنی ہر آدمی کو ایک خط وہ بڑا سخت خط کہ صاحب آپ یہ چھوڑیے ان کو روکیے اور یہ سمجھتا برباد ہو جائیں گے تبا ہو جائیں میں ہرکی پسند نہیں کرتا اور جب یعنی یہ سب مجھے بعد میں معلوم ہوا ان کی رد عمل کے بارے میں امی نے مجھے بتایا اور جب یہ دونوں آئے تو بڑے ناراض ہو اور انہیں یہ کہا امی سے الزام لگایا ان پہ کہ آپ کیا بنا دینا چاہتی ہیں اپنے بانجوں کو آپ نے کوئی مطلب ان کی اخلاقی تربیت کرتی جناب یہ بتائی افصالہ نگار بنا دیا اس کو کوئی آپ کرتی نہیں رکاوٹی اس پر خیر وہ بچاری کیا کرتی انہیں معلوم تھا اب جناب میں کلیر میں امی اور بھائی صاحب کے ان خطوں کا انتظار کر رہا تھا کہ جس میں میری پیٹ ٹھوکی جائے گی میرا عید کا دن ہوگا گویا ایک تخلیقی عمل کی صورت میں مگر جناب ایک تابر توڑ جو خط آنے شروع ہوگے اور سب سے زیادہ والدہ کا خط جس میں انہوں نے اپنی بیوگی کا اور ہماری یتیمی کا حوالہ دیتے ہوئے گویا اس افسانے کو یہ سمجھا کہ گویا ان کی میں زندگی تباہ کر دی اور اپنا مستقبل تباہ کر تو وہ میرے لئے شولہ بنائے ایک ایسی چیز جو اب تک میرے تجربے میں تصور میں نہیں تی یہ بھی ہو سکتا اور ایسا معلومہ اندر سے تخلیقی عمل جل گیا ہوئی تو سب وہ میں اگر ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو صدمات کا اور صانحات کا ایک پورا تمار ہے لیکن ذاتی سطح پر مجھے اس سے بڑا صدمہ جیسا کہ اس افثانے کے اوپر رد عمل کے طور پر ہوا شاید کبھی نہیں گوا اور مجھ میں خود اعتمادی خوش اعتمادی وہ سب مطلب یہ خاک ہو ہے بہرحال اہل دل سمجھ سکتے کہ ہم دونوں ایک دیس ایک سب سے پہلے ملتے ہی رونہ شروع کر یعنی وہ بھی مجھ سے لپٹ کر اور میں بھی مجھ سے لپٹ کر اور پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تمیز ان کا نام تھا ان کے بڑے افضادے کہ تم جانتے ہو اور ہمارا ماحول ابھی عدب کی ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں اس کو جانتا تو بیٹے تم مطلب یہ کہ اب ٹھیک ہے اس کا تو کچھ نہیں کیے جا سکتا اس کو جو تمہیں قدم قدم پر برداشت کرنا پڑے گا اس روی جی لیکن میں تم سے ذاتی اور یہ الوتا ہے کہ جب تک تمہاری تعلیم نہ مکمل ہو اس کو تم دوسروں تک نہ پہنچ بس مجھے اور سلیم کو دکھا لیا گا بہت بہت حوصلہ بہت اس سے حاصل ہوا لیکن وہ خوشی جو اندر سے تھی بہجت جس کو کہنا چاہئیے وہ محسوس نہیں ہوئی ان کی ساری تسلیق باوجود اور میں پھر افثانہ نگاری کے بجائے کچھ یہ جیسے خلیل جبران کے اپنے افثانے دیکھے ہوں گے اس نویت کی جس میں خیال کو صرف اندر سے خامخوا بیچین کرتا بس اس کو عذبی پیرائے میں بیان کر دینا اس میں چھوٹے دو چار چار تو میرا یہ عالم تھا خوف کا کہ میں اسے شیروانی زمانے میں بہنتا تھا تو اپنی شیروانی کی جیب میں دن بھر رکھتا تھا اور رات کو جب میں سو جا سونے لگتا تھا تو اپنے تکیہ کے نیچے منتقل کر دیتا تھا کہ 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 کچھ میرے شیروانی کے کوئی تلاشی نہ لے کوئی بزرگ گیا کوئی تو اس میں وہ نکلے اور وہ میں کبھی کبھی جب بھی امی سے ملاقات ہوتی تھی چھٹیوں میں خصوصیت سے میں ہوش ربا پڑھنے ضرور جاتا تھا جیسی موقع ملتا تھا تو ان کے پاس جا کر وہ سناتا تھا اور بڑی داد رات کو تنہا میں سفر کیا رات کو اسی عادت کے مطابق دائری کو اپنے تکیہ کی نیچے رکھ دیا اور جب لکھنو کا اسٹیشن آیا چار باغ کا اور کھولیوں کی آوازوں سے میری آنکھ کھولی کہ چار باغ آگیا تو میں خربڑا کہ میں اپنا سمیٹا تو مجھے خیال نہیں رہا غالبا ڈائری وہاں سے سلپ ہو گئی گئی اور جب میں کھولی پہنچا اور میں نے اسے نکال چاہا اپنے تاثرات ظاہر کرنے کے لئے تو وہ نہیں ملی یہ دوسرا گویا مجھے کچھ یہ احساس ہوا جسے قدرت یا فطرت رکاوت بن رہی ہے اس طرف جانے میں پھر میں ایک سننا ٹطاری ہو گیا اور پھر میں اپنا پہلا مضمون لکھا اس میں بڑا مضم ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اسی طرف لگانا چاہتا تھا یعنی کوئی رکاوت اس میں نہیں آئی میں بہت خود اعتمادی سے سنگ میل پیشاور نکلتا تھا اس زمانے انیس سوننن چاس اور اس میں میری عمر بہت تھی یا سمجھ لی یہ کیا تھی سولہ سال کی تو مہا میں نے بھیجا اور انہوں نے مجھے اقتلا دی کہ یہ مضمون ہم شایع کر رہے ہیں مجھے بڑا اس سے اعتماد ہوا وہ جو چیز کبھی جل گئی تھی وہ پھر بہال حال ترقی پسند ہو گیا تھا بعض تجربات کی ہو جیسے ترقی پسند سالوی میں لکھتا تھا پھر میں نے لکھنا کیا شروع کیا شاہرات دہلی میں وہ اس وقت کا اہم ترقی پسند سال اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب کہ میں شاید یہاں کے عدوی حلقوں سے اپنے جو میار ہے اس کے عدوار سے بڑا قابل ذکر انتخاب کا سلسلہ رہا ہے جیسے انیس سو اور تالیس کا بہتری ندب انیس سو انیس سو انیچاس کا بہتری ندب پچاس کا بہتری ندب تو میرا احطانک انہوں نے انیس سو اکیابن کے بہتری ندب میں میرا ایک مجھے کبھی نہ زمانے سے شکایت بھی نہ اختلاف سے نہ کسی سے بہتری کہا اب یہ مجھے 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 تو یہ گویا ہو کبھی کبھی بھائی صاحب یا کچھ بعض حضرات کہہ دیتی ہیں ڈاکٹر احسن فاروقی کبھی ایک جملہ ہے میرے بارے میں انہوں نے مجمون میں لکھا ہے کہ میری باز تحریروں میں آسانوی تسلسل موجود ہے آسانے کے سمجھ آہا میں اپنے بارے میں یہ تو نہیں کہ سکتا کہ یہ کہاں تک باز صحیح ہے یا کوئی شعوری عمل نہیں ہے لیکن اگر دو موضور ترین آدمیوں نے اور جو خاصے کھڑتل آدمی رہے ہیں ریایت کے قائل نہیں بلکہ میں تو کہوں گا بھائی صاحب نے تو تنزیہ جملہ یہ کہا تھا یعنی فریض جاوید تو اس ادوار سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ ایک عمل میرے اندر تخلیق جو میری بنیادی دب گئی تھی وہ کہیں کہیں اوبھر آتی ہے تو وہ شاید اس طرح ایک نیا اسلوب بن جاتی ہو اب اسلوب کی بات آئی ہے تو میں بتاؤں کہ میں اپنے مضامین میں دو قسم کی یعنی میرے مضامین ہیں ایک تو عدوی مضامین ہیں میرے جو انیس سو اننچارس سے میں نے لکھ ہے اور چونکہ میں نظریاتی آدمی بھی رہا ہوں مذہب کے ادبار سے تاریخی شعور کے ادبار سے سیاسی ادبار سے تو میں نے بعد میں جب ترقی پسند تحریک سے میں نے مجادلہ مول لیا اور اختلاف شروع ہوا تو میں جتنا مخلص ترقی پسند تھا اتنہ ہی مخلص ان کا مخالف بن گئے اور ممتاز حسین سے لے کر کسی آدمی کے ساتھ میں نے کوئی ریایت کسی اخلاقی فریب میں آ کر نہیں کی میں اپنی نظریاتی جو صداقت تھی اس سے میرے ایک دو لہجے بن گئے ایک وہ لہجہ جس میں اپنے قلم سے خود خوف آنے لگتا بہت اور جو برداشت نہیں کرتے لوگ اور بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ وہ مجھ پر سب سے بڑا الزام بھی ہے کہ میں بڑا درست لکھتا ہوں میری تحلیر میں خوشونت ہے میں انتقامی جذبے کے ساتھ لکھتا ہوں بہت جو بھی ہے بہت میں جی سمجھتا ہوں کہ میں اس کے وغیر اختلاف جو نظریاتی صورت میں ہو کسی سے یا کسی گھٹی آپن کے خلاف جب میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس اس علوم کے بغیر کر نہیں سکتا یعنی میں اپنے اس عدوی پیرائے میں اس پر احتجاج نہیں کر سکتا تو اس کی یہ صورت بنی تو میرا جو پہلا عدوی مضامین کا مجموعہ ہے جس میں میرے بیس سال کے عدوی مضامین کا انتخاب ہے دو جماعت دو برابر پانچ وہ بہت بعد میں شایع ہوا تو وہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے اور اسی عہد میں لکھے برش قلم کی تحدیر بلکل مختلف تھی کہ وہ بھی اسی زمانے کی تحدیر تو آج بھی وہ سارا سلسلہ مگر میری پہلی کتاب پاکستان مومنٹ پہ شایع ہوئی یعنی تحدیر پاکستان جو میرا سیاست سے یا تاریخ سے جو میرا مام اللہ تھا اس کے بعد پھر میں نے اخباروں میں حریت سے کالم نگاری شروع کی اور ہمیں جماعت اسلامی کا کوئی اسٹور یا عدیب ثابت کر سکھیں لیکن یہ ایسا تھا کہ جہاں سے ہمارا مہائدہ یہ ہوا تھا تاف قریش پہلے ایڈیٹر تھے کہ وہ اگر یہ جانتے ہیں کہ ہماری بفاداری اسلام سے اور پاکستان سے سچی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم سے کبھی جسارت یا جماعت اسلامی کوئی مطالبہ کرے گی تو میں نے کبھی بھی اپنی تحضیروں میں نہ جماعت کی سیاست نہ کوئی ایسی لیکن میں میں وہاں سے نظریات جنگ ضرور برابر لڑتا رہا اور ایک صحافی کی حیثیت میں ابتدا میں جب بھٹو صاحب آئے جمیل الدین علی نے مجھے اسی پاداش میں انجمن کی نوکری سے علیدہ کر دیا اور میں بلوچستان میں اتفاق سے اللہ تعالی کے ہاتھ میں روزی ہے بندوں کے ہاتھ میں ہوتو خدا جانے وہ کیا کریں بلوچستان میں شبہ اردو میں جگہ نکلی میں نے اپلائی کر دیا اور باوجود اس کا کہ میں جسارت کی وجہ سے اور اپنی انٹی پیپلز پارٹی اس کی وجہ سے بڑا اس زمانے میں بدنام رائٹر تھا لیکن آپ دیکھئے کہ بلوچستان کی فضا میں جہاں ساری ترقی پسند فکر موجود تھی وہاں مجھے انتخاب کرنے میں انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا اور بس یہ اللہ تعالی کی روزی کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے فراہم کر دیا تو اس وقت سے اور پھر جمع نوکری کی وجہ سے نام بدل کے لکھا لیکن ستتر میں میں نے صحافت بلکل ترق کر دی میں مایوس ہو گیا کہ یہاں کبھی بھی جمہوری نظام یا انسانی اقدار جو ہیں ان پر بیس کبھی کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اور اس پر میں بہت دلگریفتگی سے اب بھی لکھتا رہتا ہوں کیونکہ سن سو ستتر میں تمام رائٹس جماعت نے پلیٹ فارم نے ایک بار پھر فوج سے سمجھوتا کر لیا لہذا میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا پہلے ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کے تو میں سمجھ کی ایک سیاسی طور پر شاید کچھ ایسے حالات تھے جس میں فوج شاید ملک اور قوم کے تحفظ کا ایک پہلو رکھتی تھی تو آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن یہ تو بالکل ایک سیاسی طور پر ایسا فراڈ تھا کہ اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے جس سے میری زندگی اب بھی وابستہ ہے اور آخری لمحے تک رہے گی ہماری سیاسی جماعت نہیں یا سیاسی پریٹ فارم کوئی بھی ان میں سے ایسی جماعت نہیں ہے جسے میں یہ کہہ سکتا کہ وہ حقیقتا انقلابی جماعت ہے یا وہ معاشرے میں کوئی حقیقی تبدیل لانا چاہتی تو یہ باب تو آپ سمجھ لیجئے کہ صرف ایک فکر ہی رہ گیا ہے مگر میں اب بھی لکھتا ہوں اس پر اور چھوٹا سا یہ اشارہ کر دوں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب میں انقلاب کی بات کرتا ہوں تو میں اس پر اسرار کرتا ہوں ان تمام اسبیتوں کہا جس کو کام میں لا کر اس اہم لمحے سے انکار کیے جا رہا ہے کہ تیرہ سو برس میں اگر کسی مسلم معاشرے میں حقیقی کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ ایرانی انقلاب نے کر پہ دکھ میرا ایمان ہے کہ اگر کبھی عالم اسلام میں واقعی کوئی تبدیلی کسی ٹائپ کی اس نظام کے یا اس برٹش یا برطانوی نوکر شاہی یا جو بھی نعابادیاتی نظام جہاں جہاں رہا ہے اس کو تبدیل کر کے کسی حقیقی معاشرے یا عوامی اور اپنے تہذیبی جہد کے ساتھ ملا کر اگر تبدیل کرنے کا لمحہ آئے گا تو وہ راہ ہمیں ایرانی کی اختیار کرنے ہوگی یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں یا خمینی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ اپنا سننی انقلاب لائیں گے ہم لیکن یہ کہ انداز یہ ہو گا اس راہ کے بغیر کوئی راہ نہیں تو یہ تو یہ بہرحال زندگی کا اہم زمانہ تھا جس سے میں وابستہ رہا اس لئے اس کا ذکر ضروری تھا اصل میرا فیل جو ہے جس کو میں اظہار کی بنیادی چیز سمجھتا ہوں وہ عدب ہے اور عدب کے سلسلے میں میں صرف دو باتیں کہہ کر پھر اپنی بات ختم کر دوں گا عدب کے کو میں نے کبھی اس طرح نہیں سمجھا کہ جس طرح لکھنے کے شوق میں یا عدوی ٹیسٹ کی ادوار سے باز لوگ پتہ نہیں بچپن سے میری گھٹی میں عدب پڑھا ہوا تھا میں جتنا لٹریچر پڑھا جتنے وسی پیمانے پڑھا داستانی مثال کے طور پر میری گھٹی میں پڑھ ہوئی ہیں میں بہاتر جلدوں میں سے داستانوں کے مجھے فخر ہے کہ باون جلدے میں پڑھ بچپن میں اور ترین یہ دیکھا کہ ان اسطلاحوں میں جس میں دردب کے بارے میں ترہ ترہ کی ایس بات پھیلائے جاتی ہوں یا کچھ نظریاتی عیدوار سے ایک ماضی سے رشتہ توڑنے کے جنون میں ان چیزوں سے انکار کیا جاتا ہے تو چاہے وہ داستانی ہوں چاہے وہ عبدالرزاق ملحوادی کی برامکہ ہو کہ محمد حسین آزاد کی دربار اکبری میں عدب کی کتاب نہیں لے رہا ہوں یعنی ان موضوعات پر بھی جس کا تعلق برائر عدب سے نہیں ہے لیکن تخلیقی عمل ایک ایسی چیز ہے جس موضوع کو چھوٹا ہے عدوی بنا دیتا اس کے اندر تخلیق کا جوہر پیدا کر دیتا تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو میں تاثر کو لغز میں بیان کروں کہ تخلیق کی جوہر ایک تصابی نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی ودیت ہے فطرت کی ودیت ہے وہ موجود ہوگی تو ہر چیز عدو بھی بن جائے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے تمام عدویات کے قدیم اور جدید حوالوں سے یہ سمجھا کہ عدب کبھی بھی چاہے وہ علامتی ہو چاہے وہ استعاراتی ہو چاہے وہ کتنا بھی پابندیوں کے اندر لکھا جا رہا ہو کتنی آزادیوں میں لکھا جا رہا اس کا بنیادی موضوع انسان رہتا ہے یعنی میری مراد ہے کہ میں اسے وضاحت کروں کہ داستان وں نظر نظر آتا بغیر پڑھے ہوئے آپ نے پڑھا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ کہ کوئی جدید سے جدید نہ اس کے اندر اتنا انسانی نفسیات کا اس کے کردار کا اور ان کے رنگوں کا وہ عمل نہیں ملتا کہ جو داستانوں کے کرداروں میں آفراسیاب کا نام لکھنے سے جادوگر سے کیا ہوتا ہے وہ افراسیاب ایک پورا کردار ہے وہ زندگی میں نفرتیں کر رہا ہے محبتیں کر رہا ہے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے دوستوں کو معاف کر رہا ہے اس کے اندر جو سب کچھ آیا ہے علم نفس کی بنیاد کوئی فرائد نے بے شک علم بنا دیا اسے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علم نفس کو اگر آپ کو مطالع کرنا ہے تو دنیا کا سارا قدیم لٹریچر علم نفس ہی کی بنیاد پر کھڑا ہوا تو لہذا یہ بات منہ سمجھ میں نہیں آتی کہ عدب کو کچھ شیشوں سے دیکھا جائے یا کسی مقصدیت کتابے بنا دیا جائے میر کا خوبصورت شیر ہے سب عدب برائے زندگی اور عدب برائے عدب فن برائے فن کی بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے لیکن دیکھئے ایک ڈوبا ہوا آدمی زندگی میں کیا کہتا ہے کہ شیر میرے ہیں سب خواست پسند پر مجھے گفت گرو عوام سے ہے یہی لیٹریچر کی بنیاد اصل ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے فن سے یعنی جس میں شائر ہے تو پہلے شائر بن کر دکھائے گا اس میں شیری صلاحیت سب سے پہلے اس شیری میار کو پہنچے جہاں وہ پہنچنا چاہتا اور ظاہر ہے وہ کسی فرد کا ما کسی معاشرے وہ چاہیے کسی صورت سے بھی آتی ہو عدب کا موضوع رہی ہے اور اسی لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا عذبی نظریہ اگر آپ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے تمام مقاصد و نظریات ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت میں ختم ہو جاتے ہیں یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت ہوں اور اس کے تقاضے ہیں اگر میں اس کے خلاف کروں تو معاشرہ مجھے اس کے سزا دے گا اور مجھے اس پر کوئی احتجاج کا حق ہوں یا اگر میں باغی ہوں تو اس کے لئے تیار ہوں لیکن اس کا میری تحریر سے کوئی تعلق اگر میں شائر ہوں یا عدیب ہوں تو مجھے پہلے عدیب یا شائر بننا ہے نہ کہ اس مقصد کا نظریات تابع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عدب میں یہ سب کچھ آتا ہے مگر بلواستہ آتا ہے براہ راست یعنی فرد خود جو کچھ بیان کرتا ہے تو اگر ہمیں کسی نظریاتی بیس پر جیسے میں اسلام پر یا مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں تو وہ عدب کا تقاضی نہیں ہے یعنی آپ یہ نہ سمجھ یہ کہ میری تحریروں میں ایک مقصد کی صورت میں آئے گا بلکہ اگر میں فرد کی طور پر مخلص ہوں تو وہ خود بخود اس میں آئے ورنہ مجھے سمجھ صاحب اس سے احتراز کرنا ہو گا تو یہ میرا فنی آدبی ایک موقف ہے سلسلے میں اور میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ کوئی صاحب بھی ہوں میں چیلنج کرتا رہتا ہوں اپنی عادت کے موافق مجھے تو اب تک کوئی چیلنج کا جواب مل جہاں میں نے اس موضوع پر ہاتھ رکھ دیا کوئی آدمی کیا ممتاز حسین صاحب اور کیا وہ سب پچک جاتے ہیں میرے دلائل کے سامنے بہرحال ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں بڑے مقاصد ہیں انسانیت تو اس ادباس ہوتی پتہ نہیں پانچ سال سال بعد میرے خیالات کیا ہوں میرے تجربات کیا ہوں لیکن یہ میں کہہ سکھتا ہوں کہ صرف قلعہ سکھی نہیں بلکہ میں ایک جدید زمانے کا آدمی ہوتے ہوئے جیسے میں نے بتایا جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے جدید ہی پڑھا جدیدی رسالے پڑھے اور کسی چیز کی فام و تفہیم سے مجھے آر نہیں ہے اور میں جدید و قدیم کی تمام بحثوں کا پورا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدب بڑا عدب نہیں ہو سکتا کہ جو دراصل اپنی بنیادی عدبی روایات اور اقدار میں اضافہ چیز بن سکتے ہیں آپ کو مطلب یہ کہ تاریخ عدب ہمیشہ محفور رکھے گی کہ آپ نے یہ کارنامہ کی لیکن عدب کی جو مصبت ایک قدر ہے کہ جس میں عالی ترین عدب کی طرف یعنی قبولیت سے جو انسانی اقدار اور معاشرے کو اور انسانوں کو قبول کرنے سے جو ایک بڑا عدب پیدا ہوتا تو وہ چیز اس عدب میں کبھی نہیں آسکتی جو انحراف کر یا رد کر یا رشتے کاٹ یا رشتے توڑ کر اپنی انفرادیت ظاہر کرتا بلاخر اس کو پیمانہ یہی بنے گا کہ وہ ہماری پوری تاریخ عدب میں یا اس سطح کے اوپر اس کا تخلیقی وجود کتنا بڑا ہے اگر بڑا ہے تب تو وہ بڑائی ظاہر ہوگی اور ہر زمانہ اس چاہے اس کے اپنے زمانے میں کتنا بھی نظر انداز کریں کوئی آدمی اب دیکھئی قائم کو کلیات چھپا ہی نہیں تھا مگر آپ نے دیکھا کہ دو سو سال کے بعد کلیات چھپا اور اب باوجود اس کے لوگ نہ پڑھیں اسے لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے میر کے بعد دوسرا اہم ترین غزل گوتا تو میرا تو ایمان ہے کہ کبھی تخلیقی جوہر ضائع نہیں ہوتا اور اسی لئے میں یہ جو لوگ شہرت کے پیچھے بیاگتی ہیں جن کا ٹیمٹیشن میں مفتلا رہتے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں ان سے دامن بچانا چاہتا میں ان جیسا کبھی اپنے آپ کو ہونے نہیں دینا چاہتا تو یہ میری عدوی بہرحل ایک زندگی ہے جس پر اب ایک بات ہمارے لطفاللہ بھائی نے ابتدا میں کہی تھی لہذا اس عدوار سے کہ میرے کچھ بعض مباحث ایسے ہیں جو بڑے فتنے اور فساد کا باعث ہوئے اور لوگ اس کے حوالے سے میرے خلاف بھی بلکہ پورے ہمیں ایک گروہ میں تبدیل کر کے اور مجھے اس کا ایک جارہ نمائندہ سمجھ کے باقی بھائی صاحب کو اور اسکری صاحب کو اس میں شامل کر کے اسطلاحا کچھ خطابات سے نواز دیں تو میں آپ کو بتاؤں اس میں مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان مسلمہ چیزوں کو جو صرف زمانے کے بعض تقاظوں یا بعض مسلحتوں یا بعض افراد کو ہم اسے منوان قبول کرنے کے اسکری صاحب کا بھی رویہ تھا یہ بھائی صاحب کا تھا اور میں اس میں جاریت کے ساتھ شریک ہوں کہ میں اس سے انکار اس طرح نہیں کرتا جس طرح اسکری صاحب کرتے ہیں یا بھائی صاحب کرتے ہیں ایک فکری بنیاد پر بلکہ میں اس کے پیچھے جو مفاد پرستی تھی جو ذہنیت تھی ایک خاص ٹائپ کی اس کو بھی بن خواب کرنے کی کوشش کرتا یہ میرے مزاج کا حصہ ہے اس میں سے ایک چیز ہے سید احمد خان تحریک اختلاف عدبی اور نظریاتی طور پر بڑے سملے انداز میں اسکری صاحب نے سب سے پہلے کیا اور نہیں کی وجہ سے یہ نقطہ نظر عدب میں آیا پھر بھائی صاحب نے اس کی بڑی وضاعت نہیں کی لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ سمجھوتا اس طرح کیا جائے کہ ہمیں جو حقیقت نظر آرہی ہے اس لیے کہ یہاں ہمارے نساب میں سرسید احمد خان داخل ہیں یا ہمارا موجودہ جو دھانچہ ہے نوکر شاہی کا وہ اسی نظام پر قائم ہے جسے سرسید احمد خان نے قائم کیا تھا یا ان کی ذریعت نے قائم کیا تھا یا آج کے جو مسائل ہیں قومی یہ سیاسی اس میں ہم چند مفروضات سرسید سے وابستہ کر اور ان کو قدعوری یا تربیت کا ذریعہ بنا لیں جب کہ وہ جھوٹ ہو یعنی میں مراد یہ ہے کہ میں نے سرسید کا مطالعہ کرتے ہوئے اس دور کا پورا پہلے مطالعہ کیا ہے تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدب کے ساتھ بھی تاریخ کے ساتھ بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ آزاد قوم آزاد معاشرے کے فرد ہیں آپ یقین کیجئے کہ آپ کی آزادی کبھی آزادی میں تبدیل نہیں ہو سکتی اگر آپ نے ان مسئلحتوں کو جو غلامی کے عہد میں آپ کچھ چیزوں پر مجبور کرتی تھی وہ آزادی کے بعد بھی اختیار کی رکھی میری مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سید احمد خان کا رویہ جس کی تفصیل بہت بڑی ہے میں اس سے گریز کروں گا اس مباحث میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی مفید چیز ہو اس زمانے کے تخاظے کے مطابق ہم غلامی میں آگئے تھے ایک بہت بڑی زوال سے گزر کر آئے تھے اور ہمارے لیے وہ مفید لیکن میں یہ ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں کہ اٹھارہ سو ستر تک کی عدبی مسئلہ تھی ہیں آج انیس سو سنتالیس کے بعد بھی اتنی اہم ہے اور ایک آزاد معاشرے اور ایک آزاد خون ہمیں اس کی گنجائشیں پیدا کرنی پڑیں ہمیں اگر آزادی کی طرف بڑھنا ہے یا کوئی واقعی حریت فکر پیدا کرنی یا ہماری اپنے معاشرے کو اس نعمت سے جو آزادی کے نام سے پیدا ہوتی ہے واقعی بحرا افروز کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنی سمتیں بدل ہم اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سر سید احمد خان کو بلکہ اُلٹ کا پھیک دیں لیکن آپ کو یہ ایمانداری سے بتانا پڑے گا کہ سر سید احمد خان سے اقتلاف کرنے والے بھی اتن ہی مخلص تھے اور وہ نقطہ نظر کیا تھا آپ اسے چھپا کیوں رہے ہیں آپ ساری کتابیں غائب کیے دے رہے ہیں سید کی بھی اور اچراغ علی کی یہ مخالف نہیں کر رہے ہیں مخالف کے ہاتھ میں تو ہتیار ہے میرے ہاتھ میں میرے پاس دو چیزیں بھی آجاتی ہیں تو میں جس وقت لکھ دیتا ہوں تو مجید نظامی صاحب کے پاس فون آنے لگتی ہیں اسلام آباز سے اور لاہور سے کہ یہ کیا چیز چھاپ رہے ہو اور وہ میرا مضمون بلکل واپس تو دینا دیکھئے اخلاقی قدر ہے کہ آدمی آپ نہیں چھاپ سکتے کتابوں میں مجھے ملا تھا کہ لائل محمد اینڈیا میں میں نے ان گنہ گارا خوصے سید کے بارے میں لکھا وہ ان کا مضمون جملہ ہے اس پر وہ خود ہی لکھتے تھے اس پر نوٹس جو نام تھے لائل کے ان کے سامنے ان کے کمنٹ تھے اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے میری عمر ایسی رہ گئی کہ انجومن کی پہتیس ہزار کتابوں کو دوبارہ تلاش کر کی اور اس میں سے مطلب یہ کہ حوالہ نکال جو آپ نے ضائع کروا دی آپ کو معلوم تھا وہ کتنی اہم چیز تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں مولوی جراغلی آپ کو معلوم ہے بہت اندر نہیں لانے دینا چاہتا مگر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے دس سال کا موقع دنجومن ترقی اردو میں دے دیں اور میں بے فکر ہو جاؤں کہ اگر سر سید احمد خان یو پی میں پیدا نہ ہوئے ہوتے یا مولوی چراغلی کو موقع ملتا تو وہ خود غلام احمد قادیانی بن کر آپ کے سامنے آتے یہ بہت بڑا تناظر ہے اس پر میں نے تھوڑی سی تحریر لکھی ہے بڑے خلوص سے لکھی ہے اور بڑی دکھ سے لکھی ہے جو نیا دور کے تازہ شمارے میں شایع ہو رہی ہے مگر مجھے نہیں معلوم کہ کیچڑ اچھا لی جائے گی کیا کچھ کہا جائے گا لیکن وہ اسی سوال کا دراصل جواب ہے کہ ہمارے ہاں کون سی پاکستان کے اس تحکام کی بنی حدث میں اس سے انکار کرتا ہوں اور دو بنی 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 پر انکار کرتا ہوں مولنی عبدالحق نے جب یہ بنی خب سے پہلے لکھا کے ساب دو قومی نظریہ کی بنی ساسید سے اس لئے پڑی کہ ہندو جو ہیں اردو کا اس کی اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور جس وقت یہ جس سی سی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہا کہ ہندو جو لوگ ہیں اس کا بدلنا چاہتے ہیں اور اسے مسلمانوں کا تہذیبی یا مذہبی اس کے بعد وہ مایوس ہوتے چلے گئے اس کے لئے کوئی ثبوت نہیں دیا سوائے اپنے بیان کے یعوث گفتگو کے اس سے وہ تصور پیدا ہوا ہوگا اول تو اس میں اور تحریک پاکستان کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اس کو بنیاد بنانے ہی دشوار ہے اس نام لیکن سر سید احمد خان کا ایک جملہ بھی اتنا بلیغ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے جو ہمارے قائد آدم کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ تو ہندوستانی ہیں اور آپ ایک مذہب اور ایک تذیب اور ایک اس کے آدمی رہے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے یہ الگ بات ہے تو آپ تخصیم ہندی یہ دو قومی نظر یہ کہ آپ کہا ستقائل ہو گئے یہ تو آپ ہندوستانی نہیں ہیں کیا یا آپ یہاں سے نسلی کا لق نہیں ہے قائد آدم نے اپنے پرتقن جملے میں اس سے یہ کہا کہ وہ پہلا ہندو جو برے صغیر میں اسلام لایا اس وقت سے دو قومی نظری کی بلی آتی یہ اتنا بلی اور اتنا مفکران جملہ ہے کہ آپ یقین کی کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے حق میں اتنے شواہد پیش کیے جا سکتی لیکن آپ کو سر سید کے ہاں دو قومی نظری کا تصور کیسے ملے گا ان کے سب سے اہم اور لیفرننٹ جناب الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید دیکھئی تحریک جس کو کہتے ہیں اور وہ دہشت پسندی میں تبدیل ہوئی تو سر سید احمد خان جو اس پر ایک اہم لیڈر تھے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان اس کے اندر شریک ہو سر سید احمد خان کا جملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہندو ہندو جو ہیں پسند پھیلا رہے ہیں اور ناکام ہوں گے مسلمانوں کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ انگریزوں کو اپنی وفاداری زیادہ سے زیادہ اس پس منظر میں جتائیں یہ ان کا جملہ تو اگر مطلب یہ کہ تحریک اور دو قومی نظریہ کی بنیاد انگریزوں کی زیادہ سے زیادہ وفاداری پر قائم ہے تو معاف کیجئے مجھے آپ چاہے کتنا بھی الزام قرار دے دیں ملزم قرار دے دیں کتنا بھی چھوٹا آدمی میں محسوس آپ کو ہوں لیکن میری جو بچپن سے جو تربیت ہوئی ہے میں اس کی بنا پر یہ ایک الزام اور اس چار سال بعد ایک کتاب چھپی پوری کی پوری اس کا بھی ایک نقطہ نظر ہے ذرا اس کو بھی غور کیجئے منشی سجاد حسین لاکھ آپ کو مسخر معلوم ہوتے ہوں مگر آود پنج کام انجام دے رہا تھا ذرا اس کی اہمیت کو محسوس لیے اور پھر یہ مولوی نظیر احمد ابن الوقت کا جو ناول لکھا ہے آخر آپ اس کے کب تک دفاع کرتے رہیں گے بیان دیتے رہیں گے سرسید کے موضوع پہ نہیں ہے اور وہ تو سرسید کے لڑکے نے ان سے پوچھا تھا کہ صاحب آپ نے میرے باپ کے خلاف ناول لکھ دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے یہ تو ہم نے اپنے خلاف لکھا ایک چچا بھتیجے سو اور کیا کہ سکتا لیکن آپ کیوں اس کو سمجھے صاحب تسلیم نہیں کرتے یا اسباب کو کیوں نہیں لانا چاہتے تو یہ میری ایک تھوڑی سی عجبی صداقت ہے چاہ کتنی چھوٹی رہا ہوں کہ جو ترقی پسندوں نے پھیلائی ہے کہ سب فورٹ ویلیم کالیج سے آسان اور سادہ اردو نصر کا آغاز ہوتا یہ تو سامنے آئی گئی بات ہے کہ انگریزوں نے جو کالیج قائم کیا تھا اس کا مقصد اپنے استعماری مفادات تھے یعنی لوگوں کو اردو سکھانا اور مطلب زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا کوئی اردو کی خدمت عدمت نہیں تھا اور یہ اتفاق تھا کہ نصاب تیار کرنا تھا بڑھوں کو پڑھانا تھا لہذا اس وقت اردو نصر ایسی نہیں تھی کوئی ایسا نصاب تیار کیا جا سکتا جو آسان قائدہ بڑھائی اور ان کی اہمیت ہے لیکن اس سے کچھ نظری تو بالکل سامنے کی بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فورٹ وولیم کالیج کے سر یہ سیرہ بان کر کے آپ ایک چیز سے انکار کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اردو نصر کا کوئی خاصہ تھا ہی نہیں اس کا کچھ موضوع تھا ہی نہیں اس کی کوئی منزل نہیں تھی یا وہ بلکل ٹریش عدب تھا حالان کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو نصر تفلہ نہ تھی اس وقت یعنی ایک ایسی زبان نوزائدہ زبان کی صورت میں اتنا بڑا کوئی عدب نہیں ہے جسے ہم پیش کر سکیں لیکن میں اس کی تردید کروں گا کہ چاہے وہ سبرس ہو ملاوجی کی دکھنی دور کی چاہے وہ کتنی خام زبان استعمال کی گئی لیکن جناب دنیا کے تمام ابتدائی کارناموں کے مقابل اس کے اندر تصوف اور فلسفے کے مسائل کو اس نے دی گئی یعنی ہم نے جو اپنی تہذیبی سطح تھی اس کی پہلی کتاب تمثیل بنایا علامت ہی لکھا جو دوسرے لٹریچر میں بہت بات کی منظر ہے کہ علامت یا استارے میں بات جب بیان کی جائے تو جب تک تہذیبی سطح نہ اختیار کر لی جائے اس وقت تک وہ وجود بھی یہ آپ کی کسی زبان ہے جس کی پہلی کتاب اب تک تحقیق کے مطابق نصر کی ہے وہ تمثیل سے اور علامت سے شروع کرتی ہے تو اس پر کبھی غور کیجئے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور اونچے کیا موضوع ہے اسی طرح کربل کا تھا ہے اسی طرح یہ بات کہی جاتی ہے آپ فورڈ ویلیم کالیج سے پہلے نہیں لکھی تو آپ یہ بددیان تی کیوں کہہ کرتے ہیں کہ سارا مطلب یہ سیرہ ان کے سربان کے محض اس میں ایک کام آپ کا ہوتا ہے تا کہ آپ اپنی نصر کے اس سفر کو اس تہذیبی جہت یا دینی جہت سے کاٹ سکیں اور ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے امتحان ہمیشہ رہا ہے میں اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہوں اور اس پر کام کرنے کا میرے حوصلہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر کھڑ کر کام کروں گا اور یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہماری جس طرح ہماری شاعری میں تو یہ آجز آجاتے ہیں شاعری میں اتنا بڑے بڑے شورہ موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی شیری روایت میں اس طرح چپکے ہوئے ہیں اقبال تک کہ آپ اگر کٹنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کٹ جانی بیسویں صدی کے ان تحریک ات میں جس میں مغرب اپنے تمام اثرات کے ساتھ وہ سب چیزیں پامال کر رہا تھا ہماری اور رشتے ہم نے توڑ لیے تھے تقریبا اپنی جہت سے اور دوسری طرف اشتراکیت تک آ چکی تھی اور اشتراکیت کی تحریکیں انیس سو چوبیس میں تک مطلب زندوستان کی بڑی زبردست قوتیں بن چکی تو اس دور میں اور رکھنے والا شاعر پیدا ہوا جس نے اس کے زمانے کے خلاف اور اس دھارے کے خلاف پھر مطلب یہ اس سے رشتہ جوڑ دیا جس سے آپ کٹ نا چاہ رہے جائیں تو شاعری میں تو آپ کی سادش اور یہ ساری چیزیں یہ سارے رہ جائیں گے وہ تو اتنی بڑی آوازیں ہیں کہ آپ کٹ نہیں سکتے اس کو لیکن نصر میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائیں تو میں انشاءاللہ اس پر اعتجاج کرتا رہا ہوں مختلف صورتوں میں میرا یعنی مشن ہے کہ میں کچھ نصر میں وہ کام کر دکھا سکتا ہوں جو شاعری میں سب لوگوں کو نظر آگاتا ہے کہ نصر ہماری اپنی تجذیبی اس سے جڑی ہوئی ہے صداقتوں سے اور اس کو اس طرح کاٹا نہیں جا سکتا اور آج بھی اس کا سفر جائے بہت شکریہ رتو اللہ صاحب آپ کی انائت کا آپ نے مطلب یہ کہ مجھے بہرحال پہلی بار میں اپنے بارے میں مانی جگوسی مانی مانی دیں مانی